مووی سٹارٹ ہوتی ہے نائن ٹی ٹی فائف میں میں نامی سٹی سے جہاں رات بہت تیز طوفان آنے کی وجہ سے ایک لائٹ ہاؤس کی پر تھامس بہت تیز ونڈوز کو ہلتا دیکھ کر باہر آتا ہے جہاں وہ ایک لڑکی کو زخمی حالت میں پڑا دیکھتا ہے اور اسے اٹھا کر اندر لے آتا ہے وہ لڑکی جیسے ہی ہوش میں آتی ہے تھامس پر اٹیک کر دیتے ہیں پر زخمی ہونے کے جاسے پھر بھی ہوش ہو جاتی ہے اور جب صبح ہوش میں آتی ہے تو اپنے زخموں پر بینڈیج دیکھتی ہے وہ یہ دیکھ کر تھوڑا ریلیکس فیل کرتی ہے تھامس وہاں کر اسے چائے دیتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ میرا نام ایٹلانا ہے اور میں انڈر وارٹر کینٹم آف ایٹلینٹی کی کوئنوں اور میری دشمنوں نے مجھ پر اٹیک کی اور ان سے لڑتے زخمی ہو کر میں یہاں آگیری اب ایٹلانا واپس تھامس کے ساتھ وہی رہنے لگتی ہے اور وہ دونے جسے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ شادی کر لیتے ہیں کچھ ٹائم بعد ان کا بی بھی ہوتا ہے جس کا نام یہ لوگ آتھر رکھتے ہیں اور یہ ایک ہیپی لائف گزار رہے ہوتے ہیں مگر ایک دن ایٹلانا کے دشمن لائٹ ہاؤس پر اٹیک کر دیتے ہیں ایٹلانا اپنے ویپنز کے ساتھ بڑی بہترس ان کو مقابلہ کرتی ہے اور آخر کار دشمنوں کو ہرا دیتی ہے مگر وہ اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ تردی ہے کیونکہ اس ویقین ہے کہ نیکس ٹائم اس سے زیادہ لوگ یہاں پر آ کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے وہ اپنی فیملی کو خطر میں نہیں ڈال سکتی اس لیے وہ واپس ایٹلانٹ ایک جانے کا فیصلہ کرتی ہے وہ تھامس سے وعدہ کرتی ہے کہ ایک دن سویچ نکلنے کے ساتھ میں ضرور واپس آنگی یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے دنیا میں چلی جاتی ہے اور پھر سینڈ شیفٹ ہوتا ہے جہاں آخر پانچ سال گھے اور اپنے سپول ٹری پر کڑا ایک 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 اکیورم دیکھ رہا ہے وہیں کھڑے کچھ لڑکے سے چھیڑنے لگتے ہیں اور تبھی ایک 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 اکیورم میں موجود ایک شارل بہت زور زور سے اندر سے ہٹ کرنے لگتے ہیں مگر آخر کے ایک اشارے سے ہی وہ شارل بالکل ایک بنان میں آ جاتا ہے اور وہاں سب لوگیں دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی ہمیں وہاں یہ بتا چلتا ہے کہ آرثر سی کریچر سے کمیونکیئر کر سکتا ہے آپسین سبمرین پر شیفٹ ہوتا ہے جہاں پائلٹس نے اٹیک کیا ہے اور وہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایکوامین یعنی کہ آرثر جوکہ بلکل ینگ ہو چکا ہے وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ اسے کسی فائلٹس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ بہت بہدوری کے ساتھ سبائلٹس کو مار دیتا ہے اور آخر کار اس چیمبر میں پہنچ گیا ہے جہاں سارے وکٹمس موجود ہیں اور وہ سب کو بچا لیتا ہے اب پائلٹ گینگ کا ہیڈ آرثر پر حملہ کرتا ہے اور ایکوامین بہت اچھے سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور تب ہی اس ہیڈ کا بیکر ڈیویڈ بھی وہاں آ کر ایکوامین پر حملہ کرنے لگتا ہے مگر ایکوامین اس کا مقابلہ بہت اچھے سے کر رہا ہے اسے لڑائی کے دوراں ڈیویڈ کے فادر کے پاؤں پر ایک بڑا نزائل گر جاتا ہے جس سے بلاچ ہوتا ہے اور سب برین کے اندر پانی آنے لگتا ہے کہ دیکھ کر ڈیویڈ وہ مزائل اپنے ڈیویڈ کے پاؤں سے ہٹانے کے لئے ایکوامین سے مدد مانگتا ہے مگر ایکوامین وہاں سے چلا جاتا ہے اب ڈیویڈ اپنے ڈیویڈ کی ہیلپ کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہے مگر اس مزائل کو ہلا تک نہیں پا رہا تبھی ڈیویڈ کا ڈیویڈ اپنے ایک چاکو اپنے بیٹے کے اوامین کی طور پر دیکھر وہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے مگر ڈیویڈ جاننا نہیں چاہتا تبھی اس کا ڈیویڈ اسے وہاں جانے کیلئے مجبور کر دیتا ہے اور آخر کا ڈیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ڈیویڈ کا فادر وہی مر جاتا ہے اب ڈیویڈ اپنے ڈیویڈ کے موت کی وجہ سے آخر کی جان کا دشمن بن گیا ہے اب آخر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ڈیویڈ کے پاس آیا ہے جو آج بھی وہی کھڑا سورج کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ اٹلانہ نے کہا تھا کہ ایک دن سے سورج کے نکلنے کے ساتھ وہ واپس آئے گی آخر اپنے ڈیویڈ سے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آج بھی مام کا بیٹ کر رہے ہیں اب سے نیک فینٹی کوشن کی طرف آتا ہے جہاں اور میورس سے کہتا ہے کہ یومنس اوشن کو گندہ کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہی رہا تو کنگڈم تباہ ہو جائیں گے ہم اس پر ایکشن لینا ہوگا یومنس کے خواب جنگ کرنے ہوگی میورس کہتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کم از کم ساتھ میں سے چار کنگڈم کا ایک کھٹھا ہونا ضروری ہے اور میورس خود بھی جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا مگر تب ہی سمبرنگ طرف سے وہاں ایک اٹیک ہوتا ہے اور اور میورس کی جان بچا لیتا ہے اسی سب کی وجہ صرف میورس اوہم کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اب اسی رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اوہم اپنے کچھ بندوں اور پیسوں کے ساتھ ڈیویڈ کے پاس کھڑا ہے کیونکہ وہ اٹیک خود اوہم نے ہی کروایا تھا کہ میورس کو اپنے ساتھ جوڑ سکے مگر ڈیویڈ پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے اور سچاکہ ایک ومن کو ڈھونڈنے کا کہتا ہے تاکہ وہ اپنے ڈیویڈ کی موت کا بدلہ ایک ومن سے لے سکے اب سین پھر سے آوچھر یعنی کہ ایک ومن کے طرف آتا ہے جو ڈرائف کرتے ہیں وہ اپنے ڈیویڈ کے ساتھ کہیں جا رہا ہے اور تب ہی اچانکہ سمندر میں تغیانی آنے لگتی اور آہستہ سمندر طفان کی شکر اختیار کر لیتا ہے جس کے رسین کے گاڑی بھی سمندر میں گر جاتی ہے اب آوچھر یعنی کہ ایک ومن اپنی سپیشل پاور کے ساتھ اپنے ڈیویڈ کو اچانے کی کوشش کرتا ہے مگر تیز طفان کے لیے سب اپنے ڈیویڈ تک نہیں پہنچ پاتا اور تب ہی وہاں میرا آ کر اپنی پاور کے ذریعے آوچھر کے ڈیویڈ کی جان بچا لیتی ہے آوچھر اسے تھانس کرتا ہے مگر میرا اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آوچھر کے سٹی برادر اوم ڈیویڈ کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے اور کیونکہ ایٹلانک کا بڑا بیٹا آوچھر اس لیے وہی ایٹلینٹک کا پرینس ہے اور کنگڈم کو اس کی ضرورت ہے مگر آوچھر یہ کہہ کر کہ اپنے موم کے قاتلوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اپنے ریٹ کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے آوچھر نیسٹری پر شفر ہوتا ہے جہاں نیوز پر دکھایا جاتا ہے کہ رات پانے والے سمدری طفان کے لیے سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور سمدر کے اندر کی گندگی زمین پر آنے لگی ہے اب میرا پھر آوچھر یعنی کے ایکوامین کے پاس آکر سے سمجھاتی ہے اگر تم نے کتنا کیا تو اور میسہ ہی تباہیاں کرتا رہے گا وہ جنگ آغاز کر چکا ہے ہمیں اسے روکنا ہوگا اور آخر کار میرا آوچھر یعنی کے ایکوامین کو ارٹینٹک سٹی لے آتی ہے اور یہ دونے شپ سے واکو کو ملنے کے لیے دردتے ہیں ایکچلی میرا کو آرثر کے پاس واکو نہیں بھیجا تھا کیونکہ آرثر کی موم ایٹلانا کے کہنے پر واکو نے جب آرثر چھوٹا تھا دوسرے لڑنے کے طریقے سکھائے تھے اس لئے آرثر اور واکو ایک دوسروں کو بہت اچھ طرح سے جانتے ہیں اب آرثر واکو سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہاں مولانی کی وجہ جس پر واکو بتاتا ہے کہ انہوں نے نیورس کو اپنے ساتھ جول لیا ہے اور اب وہ دونوں مسجد دو کنگرمز کو اپنے ساتھ ملا کر یونس کے خلاف جنگ کریں گے اس سے بہت زیادہ تباہی آئے گی مگر اس کا حل ایک یہ ہے کہ اگر آرثر ایک ٹرینٹ جس میں ساری پاورس میں وہ ڈھونڈ لے تو آرثر بینے کسی سوال جواب کی سی پرنس بن جائے گا اس پر آرثر کہتا ہے کہ میرے پاس میرے موم کا ٹرینٹ موجود ہے جس پر واکو سے بتاتا ہے کہ ایسے ہزاروں ساتھ پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام کنگ ایٹلان تھا اس کے ساتھ پارٹنر سے وہ ایٹلینٹک کا سب سے پہلا دعویدار تھا جس کے پاس ایک ایسا ٹرینٹ تھا جس میں اتنی پاورس تھی کہ وہ ٹرینٹ کسی بھی واریور کو ایک نیے دور میں پہنچا سکتا تھا اس زمانے میں ایٹلینٹس کافی ہرہ بھرا تھا مگر آگے بڑھنے کی خواہش نے سب کچھ تباہ کر دیا ایک مرتبہ وہ ایک پاور حاصل کرنے کے لیے ایک ایکسپریمنٹ کر رہے تھے جو کہ فیل ہو گیا پوری ایٹلینٹک سٹی نیچے پانی میں دب گئی اور ہماری پوری دنیا پانی میں سما گئی اس میں وہ چھے ساتھی بھی تھے اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے سے ہم سب پانی میں دنستے اسی پاور نے ہمیں پانی میں سانس لیند جیسا میریکل دیا یہ لوگی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں حملہ ہو جاتا ہے وائٹ اینڈ ریڈ سولڈرز کا آرثر بہت اچھے سن کا مقابلہ کر کے وائٹ سولڈرز کو مار دیتا ہے مگر ریڈ سولڈرز کو نہیں ہارا پاتا اور وہ زنجیروں میں باندھ کر آرثر یعنی کے ایکوامین کو کنگ ارم کے سامنے لے آتے ہیں اور موثر سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے سٹیپ برادر ہو اور زمین پر رہتے ہو اور وہاں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو لیکن تم یہاں ہار دے یہ سب سنکر آثر سے کہتا ہے کہ تم میرا مقابلہ کرو تو میں تمہیں بدم جس پر آرم سے اکیلے مقابلہ کرنے کے لئے مان جاتا ہے آرم کے پاس اس کے ڈائٹ کا اور آثر کے پاس اس کی موم کا ٹرڈرن موجود ہے اور یہ دونوں فائٹ کرنے لگتا ہے مگر کیونکہ فائٹ پانی میں ہو رہی ہے اس لئے آرم زیادہ طاقتور ہے اور لڑتے لڑتے آرم آثر یعنی ان کی موم کا ٹرڈرن توڑ جاتا ہے آثر کی ساری امید توڑ رہی ہے وہ بہت افسرڈ ہو جاتا ہے کیونکہ آثر ہار مان جاتا ہے اور آرم سے مارنے ہی والا ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرنے وہاں میرا آکر سے بچا لیتی ہے اور شپ کے ذریعے اسے لے جاتی ہے اور اب یہ دونوں کنگڈم ڈیزورٹ ڈھونڈنے نکلتے ہیں آخر کار یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ویپنز بنایا جاتے تھے اب یہ اکویمنٹ کو مشین میں فکس کرتے ہیں مگر وہ سٹارٹ نہیں ہوتا آخر یعنی کہ اکویمنٹ کہتا ہے کہ اتنے سال پرانے مشین ہے اور یہ بنا پانی کے نہیں چلے گی پھر میرا پیزانو پر استعمال کرتے ہوئے آردھر کے ماتے سے پسینہ لے کر اس مشین میں ڈالتی ہے وہ مشین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر کنگ ایتلان کا ہولوگرافک میسیج میں شو ہوتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ایسے ہزاروں سال پہلے جب میں نے اپنی پاورس مزید بڑھانے کیلئے سٹرائیڈنٹ کا یوز کرتے ہیں سارے کنگنم پانی میں ساما گئے اور خود کو سزا دینے کے لیے میں یہاں کے لیے آکر خاموشی زندگی اختیار کر لی ہے یہ ٹرائیڈنٹ اتنا پاورفل ہے کہ یہ جس کے پاس ہو سارے سمدر پر راج کرے گا لیکن اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں چل گئے تو بہت تباہی ہوگی اس لیے وہی سٹرائیڈنٹ کو چھپا دیا میرا سچا وارث ہوگا بس وہی سٹرائیڈنٹ کو نکال سکے گا اگر یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتا ہے اور وہاں سے بوٹل نکل دیا جس میں ایک میپ میں آگے کا رسطہ ہے اب سین اورم کی طرف آدھا ہے جو نیورس کے ساتھ کنگڈوم آف پرائم میں آیا ہے تاکہ اسے بھی اپنے ساتھ ملا سکے میکر وہاں کا کنگ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اس پر اپنے ڈرائیڈنٹ سے وہاں اسے جان سے مات جیتا ہے اس کی بیٹی جو کہ اس کے ڈیڈ کی موت کے بعد وہاں کی پرنسس ہو اسے کہتا ہے کہ اپنی فوج ریڈی کرو تاکہ ہم کینگڈوم آف پرائم جائے کر انہیں بھی اپنے ساتھ ملا سکے اب اورم اپنے سولڈر کے ساتھ ڈیویڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے کو چٹوے مین دیتا ہے اس کے ساتھ ڈیویڈ آؤثر سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے ڈیویڈ اپنی چوائس کے مطابق ان میں چینجز کر کے اسے بلیک مینٹا نام دیتا ہے اب وہاں آؤثر یعنی کہ ایکوامین اور میرا کو ایکلی میں دکھایا جاتا ہے جو میپ فالو کرتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں مگر وہیں ڈیویڈ ریڈ سولڈر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈیویڈ بلیک مینٹا کے ذریعے ان پر حملہ کرتا ہے میرا کو فروٹیکٹ کرتے ہوئے آؤثر کے ہاتھ جل جاتے ہیں بلیک مینٹا کے حملے سے آؤثر کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ سپیشل ایٹلینٹیک ویپن ہے اب آؤثر کو پاور سے دور کر کے اس پر میرا کو گھیل لیتے ہیں اور پھر بلیک مینٹا آؤثر پر کافی وار کرتا ہے پھر ایکوامین وہاں سے ایک چینج کے ساتھ جوڑے کافی ہیوی بال ٹائپس کچھ بلیک مینٹا کے مو پر مارتا ہے جس اس کے سارے بلسٹر اسی پر بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے اب ایکوامین کافی زخمی ہے مگر میرا اور ایکوامین ایک بورٹ کے ذریعے وہاں سے نگر جاتے ہیں اور ٹائپنٹ کو ڈھوڑنے کے لیے آگے کا سفر کرتے ہیں مگر تبھی کوئی عجیب قسم کے جانور ان پر حملہ کر دیتے ہیں ایکچیل یہ رسطہ کنگم آف فرینچ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کے جانور بہت زیادہ خطرناک ہے مگر وہ بہت گہرائی میں رہنے کی وجہ سے روشنی کو بیار نہیں کر سکتے ہیں اور جب اس بات کا ایڈیا ایکوامین کو ہوتا ہے تو وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ روشنی لے کر میرا کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگا کر آگے بڑھنے لگتا ہے اور تبھی یہ پیدا چلتا ہے کہ وہ کیریچرز ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں کی دادات میں ان کے پیچھے تھے اب اپنی جان بچانے کیلئے میرا اور اتھر پانی میں موجود بہت دیز لائٹ والے پورٹل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لاؤسٹ کینگٹم ہے اور وہاں اتھر کو اپنی موم ملتی ہے جسے دیکھ کر اسے گلے لگا کر رونے لگتا ہے اور اتھر اپنی موم کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہے ایٹلانا اپنے بیٹی کو بتاتی ہے کہ ایٹلانٹک واپس آنے کے بعد اس کی شادی کنگ اورویکس سے کروا دی گئی اور ان کا بی بی اور ہوا مگر پھر ایک دن اورویکس کو تھومس اور تمہارا پیدا چل گیا جس کی سلزل میں انچہ ٹرینٹ کے حوالے کر دیا گیا مگر میں بہت مشکل سنسو بچ کر اس پورٹل کے مدد سے یہاں یعنی کے لاؤسٹ کینگڈنگ میں پہنچ گئی ایٹلانا ایکوامین کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کینگڈنگ سے نکلنے کے لیے وہ ٹرینٹ تمہیں حاصل کرنا ہوگا پھر ایٹلانا ایکوامین کو ٹرینٹ کا رستہ بتاتی ہے جہاں ایکوامین کو اکیرے جانا ہوگا پھر ایکوامین وہاں چلا جاتا ہے جہاں کیرے تین جو کہ ایک بہت بڑا کریچر ہے وہ بہت بڑی طرح اس پر اٹیک کرتا ہے جس پر ایکوامین اس سے بات کرنے لگتا ہے جس کے بعد کیرے تین بلکل اتمنان میں آ جاتا ہے کیونکہ کیرے تین سے کمیونکیٹ صرف کینگ ایٹلان ہی کر سکتا تھا اور کیرے تین وہاں صرف ٹرینٹ کی حفاظت ہی کے لیے تھا کیرے تین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایکوامین ہی ٹرینٹ کا صحیح حق دارے پھر ایکوامین ٹرینٹ کو پکڑ لیتا ہے اور ٹرینٹ پکڑتا ہے ایکوامین بہت زیادہ پاورفل اور سی میں موجود ہر چیز سے خود کو بہت زیادہ کنیکٹڈ فیل کرنے لگتا ہے اور پھر وہ ٹرینٹ لے کر اٹلانہ اور میرے کے پاس پہنچتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اورم کی طرف جہاں وہ تینوں کینگڈرم کے ساتھ کینگڈرم اور برائن کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ بہت بڑا اور سپر بھاری ہے اس لفتے دیکھر سب ڈر جاتے ہیں اب میرے کے دیڈ بھی ہے اس لڑائی کو ختم کرنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کے پاس وہ پاورفل ٹرینٹ ہے اسی کے پاس سارے ستہارات ہیں مگر اورم ایکوامین کو لڑائی کے لیے چیلنج کرتا ہے تب ہی میرے ایکوامین کو آ کر بتاتی ہے کہ اورم سے جتنے کے لیے فائٹ زمین پر کرنی ہوں گی پانی میں نہیں جس کے بعد ایکوامین کے کہنے پر اورم اور ایکوامین ایک سب مارین کی سرکرس پر فائٹ کرتے ہیں وہ دونے دوسروں کو بہت مارتے ہیں ایکوامین بچپن میں سکھائی ہوئے واکو کی ٹرک استعمال کرتا ہے اور تب ہی ان کی موم یعنی اٹلانا وہاں آ کر ان دونوں کو لڑنے سے روکتی ہے اورم اپنی موم کو زندہ دیکھ کر رونے لگتا ہے اس لئے اپنی ماں کے زندہ ہونے کی بہت خوشی ہے اب اور مہار مال لیتا ہے اور اٹلانا صبح کی سورج کے ساتھ تھومس کے پاس جاتی ہے جیسا کہ اس نے سالوں پہلے کہا تھا تھومس اسے دیکھ کر بہت ہوش ہوتا ہے اب لاسپنے ڈیویڈ کو دکھایا جاتا ہے جس کی ایک آنک پر پٹی بندی ہوئی اور وہ ابھی بھی اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کا سوچ رہا ہے اور یہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فور ووچنگ